اے میرے دیش وادیوں اندو مسلم دیکھتائی بدھ سوی سماج کو میرے عذاب تلاح اپنے بھارت دیش کے پہنچوں اپنے دیش کے رکشہ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو گھر گھندگی کو چھوڑ کر وہ اپنے دیش کے رکشہ کر رہے ہیں اور ہم سکن شانتی تھی اپنے گھروں میں سو رہے ہیں آج میں کی بہت دولت ہے کہ آج ہم سکن شانتی تھی اچھائیتے رہے ہیں ان کو وقت پر کھانا ملتا ہے یا نہیں ان کو ناشتا ملتا ہے یا نہیں وہ راتوں کو سو رہے ہیں وہ نتی نالے پہاڑوں میں دریہ کے نارے ادھر ادھر دیش کے رکشہ کر رہے ہیں اور ہم ہندو مسلم دنگے پہتا جاتی ہوا آج کھلو لے کر رہے ہیں دیش کے اندر بیقائیو میں آ رہے ہیں کسی کو بیقائیو میں آ رہا ہوں اپنے دیش کو شکبہ نہ کرو تم نے اپنے گاؤں کے ملتری جوانوں کے بچوں کو کبھی خیال جان گیا ہے کیا ان کے پھروں پر خیال جان گیا ہے کئی تھی دائیں گزار رہے ہیں ان کے بیوی بچے کس طریقے دے رہے ہیں کیا حال ہے ان کا جان گیا ہے ان کے پتی ہی آج ملتری جوان سب کو چھوڑ کر دیش کی رکشہ کرنے گئے ہیں اور تم دیش کو تباہ کر رہے ہیں دیش کو یہ دیکھیں گے آدھا دیکھیں ہندو مسلم سیکھ کی طائب بہت بہت سوی تماج کی اس میں قربانی ہے لیکن جاتا ہے زیادہ ہمارے سیکھ بھائیوں کے مسلم بھائیوں کی زیادہ زیادہ قربانی ہے ڈیش کے اندر کتنا محول خراب چل رہا ہے عجیب تھی ہو گیا ہے کبھی تیلیت بہت بیٹیوں کو ماں بہنوں کو ننگا کیا جا رہا ہے کبھی ہندو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کبھی کسی لدہ میں پتا کا نوجان بچوں کو مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے سیکھ بھائیوں کے ساتھ بھی چورے سے میں کیا ظلم ہوا ہے ان کے بہت بیٹیوں پر ان پر بھی کتنا ظلم ہوا ہے کئیسا دیش ہے جو بھی پردان منتری آ رہا ہے وہ اکیلا پردان منتری کتنا دیش کو سمال لے گا ان کے نام پر غلط کام کر رہا ہے کچھ بھی قائدہ کانون ٹی وی چینلوں پر پردان منتری یہ تسویر دے رہا ہے پیپروں بھی دے رہا ہے ہاں یہ مہ گئی بڑا یہ بند کرا جبکہ پردان منتری اتنا برہا نہیں سنستے دیش کا لیکن کچھ ہی قائدہ کانون ایسے اپنے آپ سے اینے من مانی کر کے بنا رہے ہیں لیڈر لوگ دیش کی یہ کیا ہے دیش کے پردان منتری نے کچھ کام اچھے بھی کیے دیش کے اندر اور کچھ ان کی بھی سنوائیں چل رہی ہے دیش کے اندر خالاتے حضرہ خراب حالاتے چل رہے ہیں عجیب دور چل رہا ہے ہر پردار منتری کے دور میں ظلم و ستم مسلمانوں پر کبھی آدمیوں پر تو کبھی گجرہ رہا ہے تو کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کچھ کچھ بھی قیدہ کانون ناجیز لاغو رہے انہاری یہ کیا انسانیت ہے آپ سب بھی لیڈر بھی انسان ہیں منتری سب سب سائے انسانیت پر کوئی توجہ نہیں ہے کئی سے اکومت ہو رہی ہے اپنے دیش کی آج بڑا پڑھا جا رہا ہے پر دنیا کی اکثر اپنے دیش کا عجیب حال چل رہا ہے سیکھوں نے کبھی مسلمانوں نے کبھی یہ دونوں قوم اگر آگے نہ بڑھتی تو دیش یادات نہیں ہوتا ہماری تیش کے اندار جب انگریز آئے تھی تو مدی تو مدیروں میں گھروں میں خوز کے ہماری مامانوں کے بیزت دیاں کی ہے وہ مندر یاد کرو سکردنوں سے بانا جاتا تھا ان کے بڑے بڑے جہازوں میں دونگیں چلانے کے لیے ہمارے گھروں میں تھی نوجوانوں کو ہمارے بھائی بان کو بزرگو گھرنا جاتا تھا سمندر میں اگر کوئی بیمار ہوتا تھا سمندر میں پھیک دیا جاتا تھا کتنا ظلم کی ہے انگریزوں نے وہ مندر یاد کرو اپنے دیش کے تباہ ہو میں ضرورت ہو انگریزوں نے جتنا ظلم کی ہے اس سے زیادہ تو اپنے دیش کے اندر دنگ پتاتا تھا عجیب انسانیت ہے حجیب بات چل رہی ہے اپنے دیش کی سبھی دیش کی میرے سبھی سماج کی جتے بھی ہے ہندو مسلم سیکھ رہے بہت سبھی سماج کی جو بزرگ ہیں آپ بھی یاد دلائیے بچوں کو نوجوان بچے جو پڑکائے بھی آ رہے ہیں لیڈر میں پڑکاتے ہیں دولت جمع کرتے ہیں میری ٹھیکٹیاں کار کھانے بھنگلے ہوں کے آپ کو بیوک بناتے ہیں لڑا دیتے ہیں یہ دولت جمع کرتا ہے کوئی سات پیڑی کی کوئی دس پیڑی کی کوئی بیس پیڑی کی دولت جمع کرتا ہے ہمیں بیوک بنایا جاتا ہے آپ لوگ سمجھنے رہے ہیں کسی پڑکائے میں نہ آؤ جاتی والوائے کھل ختم کرو یہ انارسی میں یہ جو بھی قائدے کارنا لگے ہیں مسلموں کے لیے اور دلتوں کے لیے سب تماج یہ کو جاؤ اپنے دیش کو تباہ مت منے دو یہ سب اگر دو گئی ساجیشیں میں آج کی بل رہا ہوں آپ کو اس سے پہلے بھی میں میریٹروں میں بھی دیا ہوں سمجھایا ہوں میری بات کو اگر بانتے ہیں دیش کی حفاظت پرو دیش کو تباہ مت منے دو وہ دن یاد کرو بابر دلے کر مسلمانوں کے ساتھ سے زیادہ قربانیاں رسیقوں کے قربانیاں زیادہ ان کے بھی جتنے بھی اسی گزرے ہیں ان پر بے گھوڑ کرو جلے انعلاباگ کی بار بار دیکھے حقیقت کا گھڑی میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے جائے 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 موسیقا